یونان نے مسلمانوں کو رمضان کریم میں بہت بڑا توفہ دے دیا یونان کی تارک میں پہلی بار عید الفطر کے دن تھے سالوں نیکی عثمانی دور کی یعنی مسجد میں نماز ادا کرنے کی اجازت دی گئی ہے اس کا اعلان مذہبی امور کے جنرل سیکٹری نے رمضان مبارک کی تیاریوں کے سرسلے میں کیا روڈز میں عثمانی دور کی سلمانی مسجد اور تھسالوں نیکی میں یعنی مسجد کو عید کی نماز کے لیے مسلمانوں کے استعمال کے لیے دیا جائے گا امام کا انتخاب یونانی ریاست کرے گی جنرل سیکٹریٹ آف ریلیجنز نے کہا کہ جہاں جہاں مسلمان نماز عید پڑھنے کے لیے جگہ میسر نہیں ہے وہ مقامی بلدیہ کو نماز عید کی اداکہ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں تاکہ انہیں عبادت کے لیے جنگیں فراہم کی جا سکے جنرل سیکٹریٹ آف ریلیجنز کے عداد و شمار کے مطابق یونان کے ایٹیکہ صوبے میں ایتنس کی سرکاری مسجد کے علاوہ پندرہ لائسنس یافتہ مساجد کام کر رہی ہیں جبکہ غیر سرکاری مساجد کا تخمینہ پچپن سے ساٹھ ہے یاد رہے کہ مسلم یونانی شہری تقریباً ایک لاکھ پچیس ہزار ہیں اور ایک مخصوص علاقہ تھیریس میں رہتے ہیں ایٹیکہ صوبے میں مسلمان پناہ گزینوں اور تارکین وطن کا تخمینہ تقریباً دو لاکھ پچیس ہزار لگایا گیا ہے